ایک غیر شادی شدہ مرد ایک ایسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا جو دو بار کی طلاقی آفتہ تھی اور جوان اولادوں کی ماں تھی ان دونوں کی شادی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ متلکہ کی اولادیں تھیں خاص طور پر بیس سالہ بیٹا جس کی اس نے شادی کر دی تھی میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اندوروں نے ملک جانے والے بس اڈے پر حضب معمول بسوں اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا اڈے پر چائے بسکٹ بیشنے والے بھی تھے اور اکہ دکھا چائے کے کھوکے بھی ایک بس اڈے پر آکے رکھی مسافر نیچے اترنے لگے انہی مسافروں میں ایک چالیس سالہ خوبرو عورت جس کا نام شریفاں تھی وہ بھی شامل تھی اس نے اپنے ہاتھ میں گٹشی اٹھائی ہوئی تھی شریفاں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چائے کا کھوکہ نظر آ گیا یہ ایک نوجوان کا کھوکہ تھا جو شریفاں سے کم سے کم دس برس چھوٹا تھا تنبیر چائے والا چائے بنانے اور پیالیوں میں انڈیلنے میں مصروف تھا اور جب شریفاں نے چائے کا آرڈر دیا تب بھی اس نے اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا لالا ایک کب چائے تو دینا ہاں دیتا ہوں بیٹھ جو او بھائی اٹھ جاو اممہ کو جگہ دے دو میٹھا بتائیں ہاں ایک چمر ٹھیک ہے تنبیر نے چائے کا کب شریفاں کی طرف بڑھایا تو اس کی نظر شریفاں کے چہرے پر پڑ گئی وہ خاصی خوبصورت لگ رہی تھی شریفاں کو اس بات کی خبر نہ ہوئی اور وہ پیالی ہاتھ میں لے کر چائے پینے لگی میٹھا ٹھیک ہے ارے بھائی لا رہا ہوں دو کب ہے نا تمہاری چائے چولے پر بیٹھ جاؤں کیا میٹھا بھی ٹھیک ہے چائے بھی بہت حضرت دوستہ دو سال کا تھا تب سے چائے باتھا پھر تو تمہاری دینے تم سے بہت خوش ہوگی یہ لوگ کب اور یہ پیس ارے نہیں نہیں اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور بیوی تو تب خوش ہوگی جب وہ ہوگی اچھا اچھا تو بیوی نہیں ہے تو زندگی تو آسان ہو جائے اببہ کہتے ہیں کہ پہلے پیسے جمع کر لو پھر شادی کرو ہو جائے گی اچھا مجھے اپنے شادی میں ضرور کلایا ضرور ایسے تمہارا نام کیا ہے کیا بولوں میں تمہیں باجی بہن نے 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 نہ یہ بہن نہ باجی میرا نام شریف ہے اچھا نام یہاں کہاں رہتی ہے یہاں میرے پیٹے کا سسرال ہے پیٹے کا سسرال ہے تم شادی شدہ تو دل بھی نہیں لگتی کیا عمر ہے تمہارا ہ 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 اورتوں سے ان کی Express پوچھی جاتی چودہ سال کے عمر میں میری شادی ہو گئی You بچے ساتھ ساتھ جوان ہو گئے نہیں چاہے صحیح نہیں چاہے میں مزاگ بالکل نہیں کر دم شادی شدہ بالکل نہیں لگتا چلو اب میں چلتے ہوں تم بھی بہت اچھے ہو اور تمہاری چائے بھی اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بلاک والے ہوتے ہیں یہاں کتنے دن رہو گی شریفہ میں کل چلی جاؤں گی یہیں اٹھے سکتا ہاں کل صبح اچھا کل کی چائے میری طرف سے چلو ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہو سامنے جو رکشے والا ہے وہ مجھ سے اتنے سارے پیسے مانگ رہا ہے حالانکہ دو قدم پہ ہی گھر ہے تم چھوڑ دو نا میں چھوڑ آتا ہوں میرے پاس موٹری سائیکٹ لیکن پہ تمہارا یہ یہ پہن دیکھ لیا یہ کریم بخش ہے نا یہ دیکھ لے گا کریم بخش نظر رکھنا میں آ رہا ہوں تنویر نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی تھی شریفہ بے جھجک موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی پھر ایک گلی کے کونے پر شریفہ نے موٹر سائیکل رکھا لی اور اتر کر چلی گئی بس اب میں یہاں سے چلی جاؤں ہوں ٹھیک ہے ہاں اللہ حافظ تنویر بہت دیر تک اسے حیرت سے جاتا دیکھتا رہا شریفہ کی دو شادیاں ہوئی تھی لیکن نامعلوم وجوہات کی وجہ سے دونوں شہروں نے اسے طلاق دے دی تھی جوان بائیس سالہ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اور بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لے آئی تھی سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے شریفہ کو تنویر اچھا لگتا تھا اس لیے اسے دوستی ہو گئی تھی بلکہ تنویر نے شریفہ کے چکر میں اپنا شہر چھوڑ کر شریفہ کے علاقے میں چائے کا دھابہ کھول لیا تھا ایک دن شریفہ اپنی بیٹی کے ساتھ شہر سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر چائے کے دھابے پر پڑی اور وہ حیران ہو گئی شریفہ کے لڑکا پیٹھا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے وہ نیوا بھوڑ پندرو گئی تھی یہ وہاں پہ تھا اس کا دھابہ تنویر یہ آزرا تم تنویر ہو نا شریفہ تم یہاں کہاں ایدھر کہاں سے کیا مطلب ہے یہ میرا شہر میں یہاں رہتی ہوں یہ میری بیٹی ہے تم نے وہاں سے چھوڑ دیا تم نظر لگا کر چلی گئی تھی سارا کاروباری کر دی اس نے مجھے یہاں نہ پڑا لوچ میں کیوں نظر لگانی لگی تمہارے کاروبار کو بیٹا یہ بہت اچھی چائے بناتا ہے میری بیٹی کو چائے بنا کے دو ضرور اچھا یہ لو چائے بھگرا میں یہاں سے پڑا بیلو لڑکی ماں کا حکم ویسے تمہارا گھر یہاں سے دو رہ گیا ہاں ہاں میرا گھر تو نزدیک ہے تم آونا کسی دن گھر پہ میرا فون نمبر چاہے نا تمہارا پہ ہاں نمبر شاید ہے اچھا میچھا ٹھیک ہے نا ہاں اچھا تمہارے شادی ہوئی تو نہیں کہاں ہوگی ہاتھوں کی لکیروں میں شاید دکھائی نہیں ویسے تمہاری بیٹی بلکل پہن لگتی ہے تمہارا بیٹا اس کی بات ہے وہ بھرا نہیں منانا یہ بہت خوش آمدی اور چاپ لوسی ہے چاہے بہت اچھی ہے شریفان کی بیٹی کافی پریشان لگ رہی تھی اسے اپنی ماں کا کھل کر مزاق کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ بار بار پہنی مار کر اپنی ماں کو دبے لہجے میں خبردار کر گئی تھی چھلے امم چپ چپ بٹ اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنا خیار لگنا ہے صحیح تم بھی اپنا خیار لگنا ہے ارے یہ کیا کر رہی ہو نہیں 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 پیسے نہیں چاہیئے ارے رکھو تکھلو نا تنویر سے شریفہ کی کچھ ایسی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ اس کی معاشی ضرورتیں بھی پوری کرنے لگا تھا ایک دن شریفہ بھر میں تھی بیٹے کے کمرے کے سامنے سے گزر ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن پنکھا چل دہا تھا شریفہ بڑھ بڑھانے لگی اللہ توبہ 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 یہ تو دیکھو ہماری بہو صاحبہ کی آیاشیہ یہاں پندرہ پندرہ ہزار روپے کا بھیل آ رہا ہے اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اممہ ابھی چلایا تھا ایک سیکنڈ کے لیے کچھن میں گئی تھی بھول گئی تھی وہ کان ہے؟ باہر گئے ہیں تمہیں جو اس کو پتایا تھا رشدے کے بل کے بارے میں کیا کہا اس نے؟ ان کے پاس کو پیسے ہی نہیں ہے اور کل آخری تاریخ ہے ارے میرے پاس کو بیشنے کے لیے زیور تک نہیں ہے کیا کرو؟ ہاں میرے سے پاک کرتا تھا اگر میں سوچے گا کیا کون تنویر؟ ہاں ارے وہ بہت اچھا انسان ہے چائے کا ڈھابا چلاتا ہے میری بہت عزت کرتا ہے اس دوران شریفہ کا بیٹا بھی کہیں باہر سے آگیا کیا ہوا؟ کس ہوا کیا نہیں ہوا بیٹا؟ نہیں اممہ ایک دو دوستوں سے کہا تھا وہ بھی بیچارے میری طرح پر ازتا تھا تو اس کا مطلب ہے کل بجلی کٹ جائے گی اور ہم سب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ جو آپ کی لادلی ہے نا آپ دوست کو سمجھائیں ہر وقت لائٹیں پڑھا کھول کے رکھ دی بیٹی اپنے آپ پر الزام سن کر بھڑک اٹھی اور سامنے آگے بھائی آپ کو تو بس میں ہی دیکھتی ہوں بھا بھی تو جیسے کچھ کرتی ہی نہیں میں نے کیا کیا ہے دماغ خراب ہے تمہارا یہ دیکھ رہو کس طرح سے بات کری بھائی تمہاری بیگم چھائے بھائی آرے بھائی چپ کٹ جاؤ سارے کے سارے چوچو کا بھرپا بنا کے رکھا بھائی ہاں تو ہوگا ہی ہے میرا کسر پٹا جا رہا ہے لا جانے اب کیا ہوگا ہم آپ کسی سے ادھار لے لیں پھر اگلے مہینے ہم دے دیں گے کہاں سے دے دیں گے یعنی کممہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے پھر میں پڑا رہتا روٹیا تو انتا رہتا ہے تو اممہ میں اور کیا کروں مجھے بتاؤ نہیں ملنی نوکری ہاں ہاں کچھ نہیں کر جو کچھ کروں گی میں ہی کروں گی تنویر سے جا کے بات کرتی ہوں اس کے آگے ہاتھ حیلاتی ہوں اور تو جا ہے نا اس کے دھابے میں جا کے مزدوری کرے گا یہ بھی جا کے میں اس کو بولوں گی زندگی عذاب بنا کے رکھتی ہوئے ہاں منا اچھا ہو جائے گا یہ ہے ہاں بھائی سب کچھ اچھا ہو جائے گا ہماری تو زندگی عذاب کرتی ہے بس تم لوگ کے چکروں میں پڑے رہو عذاب بناتی ہے زندگی ہاتھ کرتی ہے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا تنویر اور شریفہ کی کچھ ایسی دوستی چل رہی تھی کہ تنویر جب چاہتا شریفہ کے گھر چلا جاتا شریفہ کے بچوں اور بہوں کو بھی کوئی اتراز نہیں تھا دوستی کو چار چھے مہینے ہی ہوئے تھے کہ تنویر نے ہسی مزاک میں شریفہ کو شادی کی پیشکش کر دی شریفہ نے دیکھا کہ تنویر شریفہ کے گھر میں تھا کہ ایسے میں شریفہ نے اپنے بیٹوں کو آواز دی بہو آرے بھائی یہ کہاں ہے گھر میں ہے بھی ہے نہیں اس کو بھیجو ہم وہ نہا رہے ہیں ابھی دیشتے ہیں یہ یہ بہت سوست ہے اسی وجہ سے بہو کیا بھائی بھائی تیجیو ڈھائی پہ رہے ہیں یار تم کل سے کام پر آجانا دونوں مل کر کام کریں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی اچھا ماں میں دوستوں میں جا رہا ہوں جاؤں؟ جا بھائی جا دیکھ لو یہ نکمہ کبھی کچھ نہیں کرے گا جوان خون ہے اگر بھار دوستوں میں نہیں جائے گا تو گھر میں بیٹھ کر انڈے دے گا کیا؟ یار تم کل سے کام پر آگے ٹھیک ہے بھائی بیٹا چلا گیا تو بہو خاموشی سے چائے رکھ کر چلی گئی اچھا ایک بات کہوں نسو گی تدی خاصل گی نیمی تو کیا بھائی بھولو پدھن کر میں نے گھتی بھاک کہ تمہاری شادی ہو تمہیں کسی مزا چلو بللی کے خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ویسے یہ وہ قسمتواری خرپاں حسنان اس کا نام شریفہ ہے یا اللہ میں کیا کروں تمہیں پتا ہے میں دو جوان بچوں کی ماں ہوں اور تم سے کم از کم دس سال بڑھی تو کیا شریفہ کو بلکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آہستہ آہستہ تنویر شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہونے لگے گا شریفہ اس کو صاف جواب بھی نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ دو تین سال سے اس کے خرچے بھی اٹھا رہا تھا شریفہ اور تنویر موٹر سائیکل پر کہیں جاتے ہوئے دکھائی دیئے پھر وہ ایک پارک میں چہل تدمی کرنے لگے تنویر میرے بولے تو دو سال پہلے تم نے خواب دیکھا گیا اس کا کیا بنا بنے گا کیا تم مانوگی تو بنے گا اچھا سمجھو میں مان گئے سمجھو کیا مان جاؤ لنویر کوئی جن تھوڑی ہے شرم کرو میری بہو ہے جوان بیٹا ہے جوان بیٹی ہے میں انہیں کیا مو دکھاؤں گی ایسے اس کے بارے میں کچھ کچھ میں سوچنے لگی یاد ہم بھاگ چلے پھر بھی ہیروین کی طرح میں سچ میں تیار میں تیار ارے بس بس ریننس تم سب سے بڑے چھوٹے ہو کلکہ میں پوریا بیسا لپیٹ کہ تمہارے پاس آؤں گی اور تم پولو گے میری تو شادی ہو رہی ہے کسی آؤں سے اچھا ایک بات سن لو اگر میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ورنہ نہیں ہوگی میری ہاں بس بس زیادہ نقشہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے نا تو میں سب جانتی ہوں ویسے بھی میں اتنی باتیں کہتی ہوں وہ تو تم سنتے نہیں ہو چا کیا نیکیا میں نے تمہارے دی اچھا میں نے تین دن سے تمہیں کہا وایا کہ مجھے دو لاکھ روپے چاہیے میری گھر کی چھت ٹوکی ہوئی چھت بنوانی ہے وہ تم نے سنایا کام کیا سنو بھول گیا اچھا دو لاکھ روپے نہیں ہے پچاس ہزار پہ لے لوں تم کام تو شروع کروا ہاں کام تو ہو جائے گا لیکن یہ تمہیں آکے خود کروا نو تمہیں پتہ ہے نا یہ کمہ ہے بیٹا میں چھت ٹھل گئی چلو بیٹا میں جائے گھر چھو چلو چلو اب کھر کھائیں تمہارا تنبیر شریفا کو موٹر سائکن پر بٹھا کر اس کے خر چھوڑایا بیٹا میں جائے گھر چھوڑا یلو بچھے اپنی ماں کو سنبھالو باہی پادر سوڑا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ کیا وہ لائٹ نہیں اٹھے ماں ایک گھنٹے سائٹ دا ہے بیٹا ارے یہ بجھری والوں کا اللہ پاک بیڑا گرخ کرتے ہیں زندگی حرام کر کے رکھتے ہیں گھر میں جب بسو ایک مسئلہ لازمی کھڑا ہوتا ہے کوچا تھا ہوں بھوائیں چارچ لچے گوشتر لے کے پڑھ جائیں گے چلو اندر سکھو شریفاں اور تنویر کے تعلق کو سات برس ہونے کو آگئے تھے اور اب تنویر کی سمجھ میں آگیا تھا کہ شریفاں شادی کا لارہ دے کر اسے نوٹ رہی تھی اس نے آخری بار شریفاں سے بات کیا شریفاں کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن اس نے بڑی نرمی سے تنویر کو ٹال کیا شریفاں تم یہ بلکل بھی چھیک نہیں کرتا جس کم ذرفی کا تم مظاہرہ کرنے یہ بلکل بھی چھیک نہیں کب سے بیوکوب بنا رہی ہو تو مجھے اب میں بلکل بھی نہیں رکوں گا بس میں آرہا ہوں اور ہم کوٹ جا کر شادی کریں گے لو بھائی اتنا خصہ دو چار دن ٹھائر جائے میں نے اپنی بیٹی سے اور بہنوں سے تو بات کر لیا بیٹا اڑا ہوا ہے میں کچھ بھی نہیں جا تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا بس میں آرہا ہوں اور ہم شادی کر رہا ہوں میں مزید بیوکوب نہیں بن سکتا تو تو مجھے جھوٹی اور ہرکا کہ رہے ہیں کہہ رہا ہوں تم بہت بڑی فنکار ہو اگر تم چاہتے ہو کہ میں غصہ کروں جیتوں ہی تو میں ایسا نہیں کروں کانگل آدمی کانگل آدمی ایش گیا ہے تو سبا پہنا بھی سی کو مجھے ایک تو دین کا ٹائم ہے میں تب ساکے ملتی ہوں سب ٹھیک جائے ہم پریشان نہیں ٹھیک لاکس شریفہ شدید ذہنی دباؤں میں تھی وہ تنویر سے صرف تعلقات اور دوستی رکھنا چاہتی تھی لیکن شادی کے لیے ہرگز دیار نہیں تھی اس نے اپنی اولادوں کو اعتماد میں لے کر گھر تبدیل کر لیا گھر والوں کے نمبر بھی تبدیل کر لیے ادھر تنویر کا یہ عالم تھا کہ وہ سارا سارا دن شریفہ اور اس کی اولادوں کے نمبر ملایا کرتا تھا لیکن کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا محلے والوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ مکان تبدیل کر کے جا چکے ہیں تنویر بری طرح غصے میں کھول رہا تھا اور پھر ایک دن اس نے شریفہ کا گھر ڈھون ہی لیا شبیر نے دیکھا کہ رات کی تاریخی میں تنویر شریفہ کے گھر کی چار دیواری کے اندر کھوٹ گیا وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا تو اچانک انہیرہ سے چھا گیا اور شبیر نے شدید قائل کی آباس سو گیا تنویر نے عشق میں ناکامی پر شریفہ اور اس کی بیٹی اور بہو کو قتل کر دیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا یہ ہے اس افسوس ناکوا کے کے بات کی ملازم جی چوبیس تاریخ کو تقریباً صبح سوہ پانچ بجے سسانہ صدر پاک پتن کی حد میں ایک ون فائف کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایک نامعلوم ملزم نے گھر میں گز کر تین خواتین کو شریفہ بی بی نہ دیا اور ابینہ کا بڑی ہی بے رہنی سے قتل کر دیا ہے پولیس فوراں جائے وقوعہ پر پہنچی ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ڈی پیو صدر ایس ایچو صدر پاک پتن اور میں خود بھی موقع پر گیا وہاں پر جائے وقوعہ کا معاینہ کرنے کے بعد مقدمہ درچ کیا گیا اور ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک سپیشل ٹیم تشکین دی گئی جس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وقوعہ سے تمام شوائد اکٹھے کرنے کے بعد صرف چار دن میں نہ صرف نامعلوم ملزم کو فریز کیا بلکہ ملزم تنویر کی گرفتاری بھی عمل میں لائے گئی ملزم تنویر کی ابتدائی تفتیش میں اس چیز کا انکشاف کیا کہ وہ شریفہ بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس سے انکار کی بنا پر اس کو رنج ہوا جس رنج کی بنا پر اس نے تینوں خواتین کا اتحیب دردی سے قتل کرتے شبیر نے پاک پتن میں ہونے والی اس افسوسناک واردات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا آمدنی محدود مسائل زیادہ روٹی کھائیں علاج کرائیں یا بجلی کا بل جمع کرائیں دو مرلے کے قبر ارما گھر میں بجلی کے بغیر زندگی کس طرح گزرتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن پر گزرتی ہے ہزار پندرہ سو روپے والا بجلی کا بل جب دس کیارہ ہزار تک پہنچ جائے تو یومیاں مزدوری کرنے والوں کو فاقع ہی کرنے پڑتے ہیں چھوٹی سی پرچون کی دکان چلانے والے شادی شدہ عثمان کی ماں کافی عرصے سے بیمار تھی علاج اور آپریشن کے لیے گھر میں بوٹی کوڑی تک نہیں تھی اسی میں بجلی کا بھاری بل آ گیا گجرانوالا سے ایک ماں بیٹے کی کہانی جو ایک دوسرے کو تصنیل دلاسہ دیتے زندگی گزار رہے تھے میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا عثمان اپنی چھوٹی سی پرچون کی دکان پر ایک گاہک کا سامان تول رہا تھا ارے یار یہ کونسے چاول دیئے پاسمت ہی ہے چار سورت ہو جو ارے بھائی وہ وقت اور تھا کوئی سستے چاول دو لو اور پانچ کلو نہیں صرف ایک کلو دے دو کیا ہو گیا غفار بھائی سب خیر تو ہے ہونا کیا ہے یار بجلی کا بل ہی اتنا آرہا ہے پورے دن میں بس ایک ٹیم کھانا پکرائے ایک کلو چینی بھی دیتے نہ ابھی دیتے یہ لیں غفار بھائی یہ بھی لکھ لو حساب میں ہماری مہربانی ہوگی کیا ہو گیا غفار بھائی پانچ ہزار آپ کے پہلے کے بھی ہیں حضر یہ ہی سب میں کرتا رہا میری تو دکان بند ہو جائے گی ماں کی طبیعت حراب ہے ان کا علاج کروانا ہے مجھے یار ایک دو دن میں کر دوں گا پریشان نہیں ٹھیک ہے غفار بھائی کر دیئے گا ٹھیک ہے اچھا کسی ہسپتال میں آپ کی جان پچان ہے ہے تو وہ جو علاقے میں ہیں ارے وہاں تمہیں جا چکا ہوں دوکٹر کہتے ہیں ماں کا پرائیویٹ علاج کروانا ہے ہر طرف لوٹ گسوٹ ہے اللہ رحم کرے چلو میں تمہیں کئی اور کا پتا کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سروا راہ چلا گیا تو عثمان میں گلزہ کھول کر اس میں چھانکا اور رقم نکال کر گرنے لگا یہ بہت تھوڑے سے پیسے تھے اس نے رقم کے کئی حصے کیے اور ایک حصہ جیب میں رکھ لیا تھوڑی دیر میں عثمان میں دکان بنتی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا رضیہ سعید کی چھے بیٹیاں اور دو بیٹے تھے بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی تھی جبکہ وہ اپنے ایک غریب بیٹے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی گھر میں آمدن کا واحد ذریعہ وہ چھوٹی سی دکان جو رضیہ کا چھوٹا شادی شدہ بیٹا عثمان چلاتا تھا رضیہ کئی امراض کا شکار ہو گئی تھی لیکن علاج کرانے کے قابل نہیں تھی بیٹے سے اپنی بیماری بھی چھپاتی رہی تھی ایک دن عثمان گھر پہنچا تو اس کی ماں شدید گھر سے تڑپ گئی تھی اور عثمان کی بیوی اپنی ساس کو سمحا کری تھی اس کا چھوٹا بچہ بھی اپنی دادی کی یہ حالت دیکھ رہا تھا آئے اللہ میرے پیٹ کو دو آئے اللہ آئے آئے اللہ امام یہ تو پانی تھیلو نہیں وہ شدید درد ہو رہا ہے میرے پیٹ میں اس پان کھا ہے اس کو بھلاو آئے اللہ ابو ابو داری کی طبیعت خراب ہے داری کا اسپیتال لے جاؤ نا چلتے ہیں امام کیا ہوئے آئے کچھ نہیں بیٹا بس پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اچھا اچھا میں رکشہ لے کر آتا ہوں ہسپتال چلتے ہیں آئے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں درد تم ہو گیا ہے آئے امام چلو نا کوئی گڑڑڑ نہ ہو جائے پیسے ہیں میرے پاس نہیں نا میں نے منع کیا نا بس پر ٹھیک ہوں دیکھ میں تجھے اٹھ کے دکھا رہی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں آئے مچارا میرا بچہ پریشان ہو گیا دادی دادی کرتا رہا آئے میرے بچے دھرا میرے لال بچاری میری بہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے امام یہ کچھ پیسے رکھ لو دواوں کہیں آئے مجھے نہیں چاہیے میں ٹھیک ہوں تو بہوں کو دے دے پیسے اس کی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے بٹا امام تم اچھا چلو میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں با سنے گا سرہا بی بی کے کہنے پر اسمان دوسری طرف چلا گیا سرہا ہاتھ روک کر فرچ کریں پیسے کاس ہے آپ کے پاس یہ ایک صاحب نے ادھار واپس کیا تھا آج کچھ پیسوں کا میں نے سمان لے کر دکان میں ڈال لیا اور یہ پانچ ہزار جو امام کے علاج کے لیے رکھ لیے تھی بلکہ ایک کام کرو تم یہ پیسے رکھ لو امام کو دے دے گا اچھا ہے اچھا آپ بیٹھیں کھانا میں لے کر آتی ہوں ٹھیک ماں پکی بات ہے نا تبیہ ٹھیک ہے ہاں کچھ بہتر ہے اس نہیں ہے اسمان کی ماں کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور علاج کے نام پر دیسی ٹوٹکوں پر گزارا ہو رہا تھا اپنے علاج کے لیے جو تھوڑے بہت پیسے اسمان کی ماں کے پاس جمع ہو جاتے تھے وہ ہر مہینے پڑھتے ہوئے بجلی کے بل کی نظر ہو جاتے تھے محلے میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جو پریشان نہ ہو ایک دن شدویر نے دیکھا کہ اسمان کی ماں خاموشی سے علماری کے اندر کچھ کلاش کر رہی تھی پھر اس نے ایک ڈیبیا نکالی اور اس میں سے ایک سونی کی انگوٹھی نکال کر اپنے پاس رکھی اممہ آپ یہاں چائے تھنڈی ہو رہی ہے آپ کی میں بیٹا اب علماری دیکھ رہی تھی لا دیکھ چائے اور حاصل میں جب اپنے بہن کے گھر جا رہی ہوں ایک دو گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی لیکن جائیں گی کس کے ساتھ ارے وہ اپنے مہن لے کر لیتا ہے نا ناصر اس کو بولوں گی وہ چھوڑ کر آ جائے گا بہت اچھا بچھا ہے اچھا ماں میں ذرا چھوڑوں کہ کپڑے دھولوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لے لے جاں اسمان کی ماں گر سے باہر نگلی تو پڑا سوالا لڑکا دودھ سے آتا دکھائی مرکا دودھ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ناصر ادھر آ نہیں نہیں خالا میں یہاں ہی تھا ناصر بیٹا مجھے صرف میری بہن کے گھر بائیک پہ چھوڑ کر آجا جا اپنی موٹر سائیکل لیا خالا بائیک تو نہیں ہے مکر کیوں بھائی خالا وہ بجلی گھل آ گیا تھا تیس آدھر گا اببہ کے پاس بھی تیسے نہیں تھے اس ویہے سے مجھے بیچھتی پڑی مگر آج تو آخری تاریخ نہیں ہے اللہ آخری تاریخ تو کل ہے لیکن مللا ایک دن تہلی جامع کر آ تو بیچھنی کل بی تھی تو میں نے آج ہی بیچ کے بل جامع کر دی خدا خارت کریں انگ بجلی والوں کو اچھا چل میں خود ہی چلی جاتی ہوں اللہ رکشن میں چھوڑ دوں آپ کو آرے نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی اللہ تجھے سلامت رکھے تجھا میں چلی جاؤں گی اسمان کی ماں پیڑل جاتی دکھائی تھی وہ جگہ جگہ راستے میں تھکر بیٹھ جاتی پھر وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر ایک مارکٹ موتر گئی جہاں زیورات دکھیں وہ مارکٹ داخل ہوئی تو اسے ایک مہلے دار لے یہاں کیسے ارے یہاں کام سے آئے گی تم اسیم کے بیٹھے ہو نا ہاں خالہ کام راہ کوئی کام ہو تو بتائیں نہیں نہیں اللہ تکہ خوش رکھیں کوئی کام نہیں مہلے دار چلا گیا تو اسمان کی ماں ایک دکان میں داخل ہوتی دکھائی تھی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اس روز اسمان کی ماں نے اپنی آخری سونے کی چھوٹی سی انگوٹی فروخت کر کے خاموشی سے بجلی کا بل جمع کروا دیا تھا شبیر نے دیکھا کہ اسمان اپنی دکان پر خاصا پریشان تھا اس کا پرانہ گاہاں غفار آیا تو اسمان کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے کیا ہوا اسمان بھائی تین دن سے دکان بنتی بس یار غفار بھائی بخار میں پڑا ہوں تیز بخار آج تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے بلے چلو دکان کھول لے آپ بتائیں کیا چاہیا کچھ نہیں یار یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہاری طبیعت معلوم کر لو اچھا یہ لو تمہارے پانچ ہزار بہت شکریہ غفار بھائی دل کتنا آیا اس بار آپ کا وہی پندرہ ہزار شکر ہے اس بار کمیٹی نکل آئی تو آجا کر دیا تمہارا ابھی تک تو نہیں آیا وہی چودہ پندرہ ہزار تک آئے گا اسی کی فکر میں تو بیمار ہوا ہوں گا ماں الگ بیمار ہے ڈاکٹر نے پتے کے آپریشن کا بولا ہے یار کوئی نظام ہی نہیں ہے چلو اللہ بہتر کرے گا چلو چلتا ہوں اپنا خیال لگنا راہک چلا گیا تو اسمان اپنے دوستوں کو فون کرتا رہا لیکن کہیں بات نہیں بنی پریشانی یہ تھی کہ گھر پہت کر بیمار ماں کو کیا مو دکھائے گا کیسے بتائے گا کہ پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا پھر اس نے مایوسی کے عالم میں دکان بند کر شدید تنگی کی وجہ سے اب حالت یہ تھی بیٹا ماں سے مو چھپاتا تھا اور ماں بیٹے سے اپنی بیماری چھپاتی تھی کہ کہیں بیٹا پریشان نہ ہو جائے گا ایک دن اسمان گھر پہنچا تو ماں کے لیے پھل کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا چھوٹو اممہ بچہ اببو اببو کہتا دوڑا چلا آئے اسمان نے بیٹے کو گود میں لے کر کیار کیا ارے کیسے ہو اببو اس میں کیا ہے یہ تادی کے لیے پھل لے کر آئے میں بھی نہیں آئے نہیں بچے پھل نہیں کھاتے اچھا اببو کیوں کیونکہ وہ بیمار ہو جاتے اچھا یہ اممہ کھا ہے ہم سلام امم والے کو اس سلام آ گیا تو جی اممم یہ پھل لائے تھا تمہارے لیے سستے بکرہ تھے دو چاہ سری بھی آئے لیے جی تا رہے اممم یہ کھا ہے ارے اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئی ہے آ رہی ہوگی بس اچھا چھوٹو چلو بھی تم کھیلو جا کے کیا باتیں کچھ پریشان لگ رہے ہیں نہیں نہیں اممم میں تو ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں کوئی پریشان نہیں ہے اچھا ہاں سن وہ تو پریشان ہو رہا تھا نا بل جمع کروانے کے لیے میں نے جمع کروانے کے لیے کیسے اور امم پیسے کہاں سے ہے امم پیسے نہیں دیتا تھا میں نے جمع کرتی رہتی تھی لیکن امم وہ تو دماؤں کے لیے دیئے تھے ارے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی دوابہ نہیں چاہیے امم میں نے سب صرف کرد مانگا لیکن سب کے حالات اپنی طرح ہیں ہاں بیٹا ہر شخص اپنی عزت بچا رہا ہے اچھا بات سن ایک بشوارہ دوں یہ پرچون کے دکان سے ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا ہے ایسا کرتا تو اور کام کر مجھے آغارت کریں ان وجلی والوں کو اتنے اتنے بل آ رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارا گھری نہ بک جائے اور پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بیٹا امم کوشش میں لگا ہوں ابھی مجھے نیند آ رہی ہے میں تھوڑا سوڑا ہوں اس وقت نیند آ رہی ہے تب یہ تو ٹھیک ہے تمہاری یہ در آ ماتھا دکھا مجھے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے تجھے اسمان ارے امم کچھ بھی نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک نہیں مالی تنگی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا بجلی کا بل دونوں ماں بیٹے کے آساب کو شل کیے جا رہا تھا گھر میں فاقہ کشی کسی نوبت آگئی تھی کرز ادھار دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اسمان بیمار ہوا تو اس کی دکان بھی متاثر ہونے لگی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اسمان دکان پر تھا کہ اس کا وہی قرآنہ داہک اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا کیا ہوا اسمان بھائی خیر تو ہے پریشان لگ رہے ہو خیریت کہاں ہے گفار بھائی بجلی کا بل آیا ہوا ہے اور جیب پھالی ہے کیا کرو اگر آپ کے پاس کچھ ہے دس پندرہ ہزار ہے تو مجھے دے دیں میں واپس کر دوں گا آپ کو یار اللہ کی قسم ابھی بل جمع کرا کے آ رہا ہوں یہ پانس سو روپے بچے ہیں یہ لے لو اگر ہمارے کام آ جائیں تو نہیں نہیں میں کہیں اور سے نظام چلا لوں گا اب لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں جرمانے کے ساتھ بھر دوں گا اچھا آپ یہ بتائیں کیا چاہیے آپ کو یار آٹا ختم ہو گیا تھا وہ رکھی ہے بوری لے جائیں گفار بھائی تم بھی کیا سوچو گے بار بار ادھار سمال لینے آ جاتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں مفار بھائی آج تل سب ہی کے آلات ایک جیسے گاہت چلا گیا تو اسمال اپنی دکان کی صفائی شکلائی میں لگ گیا ایک طرف ماں کی شدیب طبیعت خراب تھی اور دوسری طرف تیرہ ہزار کا بجھلی کا پھل شبدویر نے دیکھا کہ اسمال اپنی ماں کو لے کر جوکٹر کے پاس پہنچا ہوا تھا جوکٹر صاحب سب ٹھیک تو ہے نا آج سب ٹھیک تو ہے اما طرح آپ یہاں بیٹھیں میں آپ میرے ساتھ آنے کی دیکھیں آپ کی والدے کے معاملات ٹھیک ہی ہیں اور آپریشن کی ضرورتیں ہونے کے خدا نخاصتہ پتہ بھی پھٹ سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہیں پیدا آپ سوری آپریشن کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لیکن ابھی آپ کچھ دوائیں لکھتے ہیں ہاں ابھی میں آپ سے دوائیں دکھتا ہوں جس سے سوری آرام آ جائے ٹھیک ڈاکٹر آ جائیں گے ڈاکٹر اور اسمان اندر داخل ہوئے تو اسمان کی ماں خاصی پریشان ہو گئی ڈاکٹر صاحب مجھے تو بتائیں سب ٹھیک ہے نا ہاں پریشانی کی بات تو سر ہے لیکن میں نے آپ کے بیجے تو سب بتا دیا باکھی سب اللہ خیر کر لے باکھی سب اللہ خیر کر لے یہ کہیں یہ کہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹا ماں کو سہارا دے کر لے جاتا دکھائی تھی تو بیٹا کیا کہا ڈاکٹر میں اممہ بس چھوٹا سا آپریشن ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی دیکھ تو پریشان مت ہو میں نے چودہ ہزار پر جمع کر کے رکھے ہیں بیٹا ہے اممہ بس ٹھیک ہے میں جلد واپس کر دوں گا لیکن بجلی کا بل بھی تو جمع کرنا ہوگا لیکن اممہ تمہارا آپریشن بھی تو ضروری ہے نا تم پریشان مت ہو بجلی کے بل کو میں دیکھ لوں گا آؤ اممہ چلیں آرام سے وہ دونوں گھر پہنچے تو دہلیس پر ہی بجلی کا بل پڑا ہوا تھا جسے ماں نے اٹھا لیا لاؤ اممہ مجھے دے دو کتنا ہے تیرہ ہزار چلو میں کچھ کرتا ہوں ان کے دو پریشان مت ہو تیرہ چودہ ہزار روپے تو میرے پاس بھی ہیں تو بل جمع کرو ماں تم فکر نہ کرو میں دیکھ لوں گا بل کو آؤ بل جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی پندرہ سو والا بل اب تیرہ ہزار کا تھا اور اوپر سے اسمان کی بڑی شادی شدہ بہن بھی ماں کے پاس رہنے آگئی تھی شبیر میں دیکھا کہ اسمان کی ماں چائے تھی کر باہر نکلی تو بڑی بیٹی اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی امہ کیوں پر یہ شان ہوتی ہے ماں مجھ سے تو آپریشان ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ارے بیٹا میں نے اسمان سے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپریشن نہیں کروانا میں بلکل ٹھیک ہوں اور اچھا رکھ میں بھی آتے اسمان کی ماں کمرے میں جا کر جمع پونجی نکال دائیں بھائی کو دے دینا کہنا کہ بل جما کروا دیں میں تمہاری خالہ کے گھر سے ہو کر آتی ہوں امہ بھائی نے تو کہا تھا یہ بس اپریشن کے لیے ہوتا ہے ارے کیوں فکر کرنے ہی ہیں ہے میرے پاس رکھے ہوئے پیسے تو دروازہ لگا بس ماں جیسے ہی باہر نکلی بیٹی کو اس کی جذباتی کیفیت کا انتازہ ہو گیا تھا بیٹی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ ماں باہر نکل کر سامنے گندے نالے کے کنارے پر کھڑی تھی پھر ماں نے آہستہ آہستہ نالے میں اترنا شروع کیا تو بیٹی چیخ دی ہوئی باہر نکل آئی ماں نے بیٹی کی آواز سنی ہلٹ کر ایک حسرت دریبے راہ ڈالی اور اس کے بعد اس کی بیٹی دی ایک گھرناک چیخ سنی گئے بوڑھی بیمار ماں نے بجلی کے بڑھتے ہوئے بلک کے دباؤ میں آ کر گندے نالے میں چھلانگ لگا کر فتشی کر لی تھی جس کے بعد علاقے کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا بیل عالمہ چھلانگ لگتا ہے موسیقی موسیقی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگا کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسیج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820 خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا